نمسکر کسان بھائیو میں سوری دول فٹ سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گنہ بوائی میں سروتم خات کے بارے میں کہ گنہ بوائی کرتے سمیہ ہمیں سب سے اچھا خات کون سا ہے یدی ہم اس کا اپیوگ اپنے گنہ کی بوائی کے سمیہ پر کر لیتے ہیں جس سے کہ آنے والے سمیہ میں نہ ہی تو ہمارے گنہ کے اندر کوئی فنگلت لگ سکے کوئی کیٹ لگ سکے گنہ کی ٹلنگ اچھے سے ہو اور گنہ کی جو پیداوار ہوگی بعد میں چل کر کے وہ ایک اچھی پیداوار کسان بھائیو گنہ ہمیں نکال کر کے تے سکے تو اس کے لیے ایک کمپلیٹ یہ ویڈیو بنا کر کے دے رہا ہوں اس میں گنہ کے لیے جو سروتم خات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ڈوج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں انتق بنے رہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں جس سے کہ آپ کو ایک اچھی جانکاری مل سکے اس کے ساتھ کسان بھائیو بتا دوں جو گنہ کی مانسونی بھائی ہماری اس سمجھ پر چل رہی ہے جو گنہ اس سمجھ پر بھائی جا رہا ہے اسے صرف آپ اکٹوبر تک ہی بھائیں اکٹوبر کے بعد نومبر میں نہ بھائیں کیونکہ کسان بھائیو نومبر میں ٹھینڈ تھوڑی زیادہ پڑھنے سے شروع ہو جاتی ہے اور گنہ کا جو جمعہ ہو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں آ پاتا ہے تو اکٹوبر اکٹوبر آپ گنہ کی بھائی کریں اور اس میں بھی کسان بھائیو تھوڑے سے یوریا کی ماترہ جرور مکس کر لیں جس سے کہ کھیت کے اندر ہلکی گرمی بن جائے اور گنہ ہمارا جلدی تیجی کے ساتھ جمعہ کر کے آ جائے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بی جبچار بی جبچار ہمیں کرنا چاہیے یا فرین تو گنہ کا بی جبچار فنگی سائیڈ وے کیٹنا سکت دونوں سے ہمیں کر لینا چاہیے جس سے کہ آپ کو جاد اچھے بینیفٹ دیکھنے کو مل جائیں یدی آپ فنگی سائیڈ سے بی جبچار کرنے پر آپ کا جو گنہ ہوگا وہ فنگس سے بچا رہے گا اور فنگس ہی اس سمیہ پر سب سے خطرناک بیماری گنے کی فصل کے لیے کسان بھائیو بنی ہوئی ہے بی جبچار کرنے کے لیے کسان بھائیو سو لیٹر پانی میں آپ کو لگ بہت تین سو گرام کاربن نجم ڈال لینی ہے اور اسے کم سے کم اچھی طریقے سے ملا لینا ہے اور کسان بھائیو اس کے اندر آپ کے جو گنے کے کٹیوئے ٹکڑے ہیں گنے کا جو بیج ہے اسے کم سے کم پندرہ منٹ تک اس پانی کے اندر اس گھول کے اندر پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد کسان بھائیو اسے آپ باہر نکالیں جس سے کہ جو گنہ ہے اس کے اندر جتنی بھی نمی ہے اس سب ہی نمی کے اندر جو ہمارا یہ فنگی سائیڈ ہے اچھی طریقے سے فیل جائے وہ جب یہ اچھی طریقے سے کسان بھائیو فیل جائے گا تو ہمارے گنے کے اندر فنگس لگنے تھی وہ فنگس نہیں لگ پائے گی اس سے آپ کو ایک فائدہ کسان بھائیو اور ملے گا کہ گنے کے اندر نمی بڑھ دیا گی اور نمی جب زیادہ بڑھے گی تو اس سے ہمارے گنے کا جو جمع ہوگا وہ اور بھی اچھا ہوگا اور سرو سے ہی ہمارا گنہ اچھی طریقے سے ٹرلنگ لے کر کے چلے گا تو سب سے فہلے فنگی سائٹ سے آپ کو بھی جب چار عوصہ کرنا ہے دوسرا کسان بھائیو جب گنے کی ہم بہائی کرتے ہیں تو بہائی کرتے سمیہ میں کون کون سے اروا کتنی کتنی ماترہ میں ڈالنے ہیں آپ نظر ڈالتے ہیں اس چیز پر تو کچھ کسان بھائی نپک کی مدد سے بہائی کرتے ہیں کچھ کسان بھائی ڈی ای پی کی مدد سے بہائی کرتے ہیں اور کچھ کسان بھائی سنگل سپر فاسپیٹ کی مدد سے گنے کی بہائی کرتے ہیں تو تینوں کے لیے الگ الگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کتنی ماترہ لینی ہے تو اس چیز پر آپ دھیان دیں پہلے کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں نپک والے کسان بھائیوں کے لیے جو کسان بھائی نپک کی مدد سے بہائی کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا ڈالنا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو ساٹھ سے لے کے پیسٹ کلوگرام نپک بارے باتیس سولے کی آواز سکتا ہے یہاں پر پڑے گی کیونکہ اس کے اندر نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس تینوں تطویر دیئے ہوئے ہیں جو ہمارے گنے کی اوورول بڑھوار کے لیے اوورول اس کی جو ہمارے سرواتی دن ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ آواز سکیں اس کے ساتھ کسان بھائیوں آپ کو یہاں پر بھائیوں میں لانی ہے سلفر اس سلفر یہاں پر جیدی آپ ڈالیں گے تو سلفر فنگس کا کام بھی کرے گا کہ فنگی سائٹ کا کاریہ کرے گا اور ایک کیٹناسک کا کاریہ بھی کرے گا اور ہماری جمین کو یہ ہلکی بھربری کرنے بھی مدد کرتا ہے جس سے جو سرو سے ہی ہمارا پودا ٹلڈنگ کرنی سرو کر دیتا ہے تو چار کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو یہاں پر سلفر بھی لینی ہے اس کے ساتھ کسان بھائیوں آپ کو جو اپنے کھیت کے اندر کسی بھی ایک اچھے کیٹناسک کا اپیو کر لینا ہے کیٹناسک کے روپ میں کسان بھائیوں سرواتی دنوں میں آپ ریجینٹ لے سکتے ہیں یا پھر کاٹ ایف لے سکتے ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی ماترہ آپ کو دس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے لے لینے چاہیے اس کے ساتھ کسان بھائیوں اس سمیہ پر آپ کو لگ بگ ساتھ سے لے کے دس کلوگرام یوریا ان خادوں کے اندر اور ملا لیں جس سے کہ اس سمیہ پر گرمی تھوڑی زیادہ بنے اور ہمارا جو گنیا کا جمع ہو گیا وہ اچھی طریقے سے ہو سکے دوسرا کسان بھائی جو بال کر لیتے ہیں ڈی اے پی والے کسان بھائیوں کے لیے جو کسان بھائی ڈی اے پی کی مدد سے گنیا کی بھائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ڈی اے پی والے کسان بھائی جو ہیں انہیں کم سے کم ساٹھ کلوگرام ڈی اے پی لیں یہاں پر لینا چاہیے کیونکہ ڈی اے پی جائے ڈائی اونم فاسپیٹس کے اندر یوریا اور فاسپورس پہلے سے موجود ہے تو یہ دونوں ہی کافی اچھے ہیں اور ہمارے گنے کے لیے جروری ہے پوٹاس کی ماترہ یہاں پر لینے چاہیے ایم او پی والی جو پوٹاس ہوتی ہے اس کی ماترہ 25 کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے کسان بھائیوں آپ کو یہاں پر لینے چاہیے اس کے ساتھ سالفر جو ہے سالفر کی ماترہ یہاں پر آپ کو لینے ہے لیکن سالفر کی ماترہ تھوڑی کم لے لیں یہاں پر آپ تین کلوگرام سالفر لے سکتے ہیں جو کافی اچھا کر رہے یہاں پر کرے گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بھی کوئی کاٹ ایف یا پھر ریجینٹ ان دونوں میں سے کسی ایک کٹ نہ سکا اپیوگ کر لینا ہے وہ بھی آٹھ سے لے کے دس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اب بات کرتے ہیں سنگل سپر فاسپیٹ والے کسان بھائیو کے لیے کسان بھائیو سنگل سپر فاسپیٹ کی ماترہ ایک سو پچاس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو لینی چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو پچیس کلوگرام پوٹاس لینی چاہیے اور کسان بھائیو اس کے ساتھ میں آپ کو لگ بھگ پندرہ کلوگرام یوریا کی ماترہ یہاں پر لے لینی چاہیے اور ساتھ میں آپ کو ریجینٹ کی ماترہ لینی ہے آٹھ سے لے کے دس کلوگرام پٹی ایکڑ کے حساب سے اس طریقے سے این پی کے ڈی ای پی اور ایس ایس پی تینوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن جو کسان بھائی ان کے اندر ریجینٹ یا کاٹ ایپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ کسان بھائی اس کے اندر سیرہ ساگی کا اسپریے کر سکتے ہیں جو افکو کی سیرہ ساگی آتی ہے جس کے اندر فپرونل اور ایمیڈا کلوپریٹ دونوں اس کے اندر 40-40% میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی مات رکھی بات کروں تو دو سو گرام پٹی ایکڑ کے حساب سے چار سو لیٹر پانی کے اندر ڈال کے آپ اپنے گننے کی پچھی کے اوپر اس کا اسپریے کر سکتے ہیں بہت ہی ساندار اور لا جواب ریجلٹ کی سان بھائی یہ آپ کو نکال کر کے دے گا